بسم اللہ الرحمن الرحیم ناغرین اللہ کا ایک نام ہے یا غنی غنی یہ میرے اللہ کی صفت ہے یہ میرے اللہ کا نام ہے لیکن میرے اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اس نام کا وظیفہ کرے گا اس نام کو دل کی اتھا گرائیوں سے مانے گا میں اس بندے کو بھی غنی کر دوں گا غنی کس کو کہتے ہیں غنی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں اتنا پیسہ دے اتنا پیسہ دے کہ اس کو پیسے سے محبت نہ ہو گریبوں میں تقسیم کرتا جائے کرتا جائے اور اللہ رب العزت اس کے پیسے میں اس سے اور زیادہ اور کئی گناہ اضافہ کرتا جائے مثلا آپ نے اللہ کے راستے میں ایک روپیہ دیا ہے تو اللہ پاک نے آپ کو اور دینا شروع کر دیا جب آپ اللہ کے راستے میں دو گے تو پھر آپ کو اللہ دے گا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس مال میں برکت بھی ہوگی اس میں اللہ کی برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ڈال دی جائے گی اچھا برکت ایک لفظ ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک میری روزی میں برکت ڈالے اس سے کیا مراد ہوتا ہے جس رزق کے اندر جس پیسے کے اندر اللہ کی برکت شامل حال ہو جائے وہ پیسہ کم بھی ہو کام بڑے بڑے کرتا ہے بڑے بڑے کام کرتا ہے اگر اللہ رب العزت کسی کے پیسے سے برکت کو اٹھا لے تو جتنا بھی پیسہ ہو اس کا وہ پیسہ اس کے ہمیشہ کام حدورے رہتے ہیں وہ انسان مایوس رہتا ہے یار یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی نہیں ہوا یہ بھی دل کی چاہتی یہ بھی نہیں ہوا اس میں سے اللہ رب العزت برکت کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرتا جو برکت والے کرتے ہیں پیسے برکت جس کے اندر ہوتی ہے اللہ پاک اس کا کوئی کام رکنے نہیں دیتا اور اس کو بالکل وہ ایزی لگتا ہے کام کرنا مثلا گاڑی لینے ہو گھر بنانا ہو کسی کی شادی میں جانا ہو اور اس کی خدمت کرنی ہو یا کوئی اور کام ہو تو پیسہ کم ہے لیکن اس کا دل مانتا ہے کہ یار پیسہ آ جائے گا ہو جائے گا اس میں برکت آ جاتی ہے تو برکت ڈالنے والا کون ہے میرا اللہ تو اصل بات یہ ہے کہ جو بندہ جس کے پاس اللہ نے رزق دیا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ پر پورا بروسہ رکھے اللہ پر یقین رکھے اللہ پر اعتماد رکھے کیونکہ پیسے دینے والا تو میرا اللہ ہے آپ کی زندگی کو بڑھانے والا صحت دینے والا میرا اللہ ہے آپ اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتے ہیں دیتے ہیں اللہ بڑا خوش ہوتا ہے بڑے ہی خوش ہوتا ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک دفعہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے تو عیشہ صدیقہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اللہ کے راستے میں ایک چیز دی ایک چیز اللہ کے راستے میں دی ان کا یقین تھا اعتماد تھا تو ایک صحابیہ میرے نبی کی وہ بھی دیکھ رہی تھی تو اس صحابی صحابیہ نے اپنے خوان کو بتایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ دس گنا اس کو زیادہ دیتا ہے تو یہ میرے نبی کا فرمان بھی ہے میرے اللہ کا حکم بھی ہے کیونکہ جو میرے نبی بتاتے ہیں وہی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ صحابی سن رہا تھا اللہ کے راستے میں دیا تو کیا ہوا اللہ رب العزت نے ان کو اس کے بدلے وہ دس گنا دے دی وہ بڑے خوش ہوئے تو آپ نے آپ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا عمل ہے یہ بڑا عمل ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے تو پھر جب یہ پتا چلا تو صحابہ اکرام آپ کی ازواج متحرات آپ کے تمام ماننے والے اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ غربت ختم ہو جاتی ہے علاقے میں رشتے داروں میں پھر ایک توازن برقرار رہتا ہے اور سب آپس میں پیار اور محبت سے رہنا آپ نے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں دلوں کے اندر محبت آ جاتی ہے علفت آ جاتی ہے نفرتیں ختم ہوتی ہیں لیکن آج بدقسمتی سے آج ہمارے گھروں کے اندر جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتا اور پھر وہ جو رشتے دار ہوتا ہے نا غریب اس کے دل میں اس کی نفرت بننا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے موں پر وہ نفرت نہیں کرتا دل کے اندر کہتا ہے کہ یار اس کے پاس دیکھو کتنا پیسہ ہے اس کو پتہ بھی ہے ہمارا بجلی کا بل رہتا ہے ہمارے کھر کا نظام نہیں چل رہا ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں بھئی اور اس کو دی دوں لیکن وہ مانگتا بھی نہیں وہ دیتا بھی نہیں پھر دلوں کے اندر نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یہی نفرت اس کو ختم کرنے کا واحد یہی حل ہے جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا کہ آپ رشتے دار غریب جو ہیں ان کو مانگے بغیر ان کی پوزیشن کو دے کر دے دو ان کے بچوں کی خدمت کرو ان کی شادی غمی کے اندر شریک ہو جاؤ اور ان کے دل کے اندر بڑی الفرت اور محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی میرے بھائی ہی ہے الگنی جو بندہ ایک تصویر اوزانہ پڑتا ہے پانچ قسم کے موجزات اس پر ظاہر ہوتے ہیں سب سے پہلے تنگی یہ رزق ختم کر دیا جاتا ہے تنگی نہیں رہتی رزق اور دوسرے نمبر پر اس کا دل خوش رہتا ہے دل کے اندر مسررت خوشی کی جانب ایک مایوس لوگ ہوتے ہیں پیسہ ہونے کے باوجود میں وہ خوش رہے گا اور تیسے نمبر پر معاشرے کے اندر فیملی کے اندر اس کی عزت زیادہ ہوگی اور چوتھے نمبر پر جو بندہ الگنی اللہ کا یا گنی ہو یا گنی ہو یہ اللہ کے اس نام کا وظیفہ کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو غائب سے رزق دیتا ہے غائب سے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہاں سے رزق آئے گا لیکن اللہ کی ذات دیتی جائے گی دیتی جائے گی دیتی جائے گی وہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا اور یہ اللہ تعالی کا ایک نظام ہے اللہ کی قدرت ہے تو اس کے علاوہ جو پانچمہ موجزہ ہوگا جو پانچمہ کمالات ہوں گے وہ بڑے حیران کون ہے جب آپ یہ الگنی یا گنیوں کا وظیفہ کریں گے تو میرا اللہ آپ کو آپ کے دل کے اندر جذبہ اور جنون پیدا کر دے گا پیسہ کمانے کا بھی اور پیسہ خرج کرنے کا بھی اور وہ دن بہ دن مشہور ہوتا جائے گا لوگوں کی نظر میں آتا جائے گا کہ یار یہ اللہ کا بڑی نیک بندہ ہے بڑی نیک بندہ ہے یہ تھی یا گنیوں یا گنیوں کا مانا اللہ پاک اس بندے کو بھی گنی کر دیتا ہے اور عزتے ہی عزتے ملنا شروع ہو جاتی ہے اس کے فوائد میں نے آپ کو بتا دی ہے کوئی ایسا میرا دوست میری ماں بہن بیٹی ایسی نہ رہ جائے پیچھے کہ جو اس کا وظیفہ نہ کریں جن گھروں کے اندر کرد ہے پیسے نہیں بچے پریشان ہیں پڑائی کے لیے پیسے نہیں گھر بنانے کے لیے نہیں کپڑے پہننے کے لیے نہیں اپنے رشتداروں میں جانے کے لیے نہیں تو وہ اس عمل کو اپنے پلے باندھ لیں اس وظیفے کو اپنے پلے باندھ لیں اور ہر صورت میں اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ زندگی بدلتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ